موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو لقتم باللسانی جب کہو قولی آج کا ٹاپک ہے from temporary paradise to permanent paradise آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب پہلا انسان پیدا کیا اس کو ہم آدم کہتے ہیں تو اس کو جنت میں بسایا جنت میں بسایا وہاں ان کو پوری جنت میں رہنے کا انجاز کرنے کا موقع تھا صرف ایک five billion tree تھا جس سے انہیں روکا گیا تھا لیکن وہ اسٹریس پر پورے نہیں اترے تو کیا ہوا کہ ان کو جنت سے نکال کر یہ جو ہمارا planet earth ہے یہاں بھیجے گیا یہ کوئی سادہ بات نہ تھی اس کا امطبی تھا کہ انسان کو پہلے یہ موقع دیا تھا اللہ تعالی نے کہ جنرل بیشس پر وہ پیادراز میں رہے ان سارے انسان جو پیدا ہوں ان کو پیادراز ملے پیدا ہوتی ہے لیکن جب اولا انسان ٹیس میں پورا نہیں اترا یعنی اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ discipline way میں نہیں رہ سکتا اللہ تعالی کو discipline character مطلوع ہے self discipline یعنی بغیر کسی ڈباؤ کے self discipline character کے ساتھ رہنا لوگوں کے ساتھ تو یہ اس میں وہ پورا نہیں اترے تو وہ دنیا میں پھیج جائے گا ان کا اس قیامت تب کیا ہے اب سیلیکٹیو بیشس پر انسان کو پیادراز ملے گی پہلے پیادراز مل سکتی تھی جنرل بیشس پر اب ملے کے صرف سیلیکٹیو بیشس پر یعنی پوری جو mankind ہے آدم سے لے کر قیامت تک اس میں فرشتے واج کر رہے ہیں ریکارڈ تیار کر رہے ہیں پھر انہیں انڈیویجولز کو چنا جائے گا جو اللہ کے پلانٹ کے مطابق ٹیسٹ میں پورے اترے انہیں انڈیویجولز کو چھانٹ کر پھر قیامت کے بعد پیادراز میں بسا دیا جائے گا تو یہ ہے from temporary paradise to permanent paradise eternal paradise تو پہلے جو تھا انسان کا رہنا جنرس میں وہ temporary ہو کر رہا گیا اب جو ہوگا وہ permanent ہوگا تو اس بات کو سمجھئے اللہ تعالی نے انسان سے پہلے یہ دنیا بنائی دنیا کو بنانے میں تقریبا پندرہ بیلین سال لگ گئے پندرہ بیلین سال سائنس کہتی ہے کہ بگ بینک سے دنیا شروع ہوئی یعنی ایک بہت بڑا سپر ایٹم تھا جس میں ساری انیورس میں یہ اتنے پارٹیکل ہیں وہ سب اس میں بہت ہی کمپیکٹ وے میں موجود تھے پھر اس میں ایسپلوجن ہوا مگر اس سے پہلے ایٹم کو ماننا پڑے گا یعنی پہلے ایٹم تھا پھر وہ سپر ایٹم بنا جس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے ایٹم بینک تھا پھر بگ بینک آیا اس کے بعد ایک وقت آیا کہ سولر بینک ہوا یعنی شمشی نظام بنا پھر اس کے بعد ہمارے زمین پر وارٹر بینک ہوا یہاں پر پانی بہت زیادہ مختار میں جمع ہو گیا سمندروں میں پھر کیا ہوا پلانٹ بینک ہوا ساری زمین سبزے سے فر گئی پھر آنیبل بینک ہوا چلتے پھرتے جانور زمین پر وجود میں آگئے آخر میں پھر ہیومن بینک ہوا انسان وجود میں آیا اب اس کے بعد کیا ہوگا چیامت بینک ہوگا اور پھر ایک اور دنیا شوی ہو جائے گی جس کو ہم آخرت کے دنیا کہتے ہیں اس طرح کا ایک تخلیقی معاملہ پیش آیا دنیا میں قرآن میں ایک آیت بہت ہی زیادہ سوچنی کی ہے کہ کئی آیتیں ہیں ایک بات کو کئی آتوں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ یہ سب کو جو کچھ بنائے گیا ہے اس نے انسان کیلئے بنائے گیا ہے قرآن میں بہت سے آیتیں ایسی ہیں بسوارت بسوارت الجاسی ہے چپٹر نمبر 45 ورس نمبر 13 اس طرح ہے کہ وَسَخْرَلْكُمْ مَعْفِسْسَمَا وَسَخْرَلْكُمْ مَحْفِسْسَمَا وَتَوْمَعْفِلْلَرْ جمیعہ یعنی خدا نے سب کچھ جو اس انیورس میں ہے جمیعہ کا مطلب ہے سب کچھ وہ انسان کے لئے مستخر کر دیا ساری چیز ہے ساری چیز ہے یعنی ہی سبجکت فر یو آل 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 یہ میں سوچ رہا تھا اس بات پر کیونکہ عجیب خیال دوان میں آیا ہے ایک سائنجدان نے لکھا ہے کہ یہ دنیا کسٹم میڈ یونیورس ہے یہ یونیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے یعنی بالکل جیسے کہ انسان کی ضرورتیں ہیں اسی کے مطابق پوری یونیورس بنائی گئی ہے پوری پوری یونیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے یہ کیسی عجیب بات ہے یہ پوری پوری یونیورس کسٹم میڈ یونیورس ہے اتنی بڑی دنیا بنائی گئی ہے انسان کے لیے اب غور کیجئے اگر آپ یہ سوچیں کہ خدا نے اس پرٹیکلر واقعے کا پرسلائز کیے تو معلوم بگا کہ میرے لیے بنائی گئی ہے اب آپ سوچیں کہ انسان کے لیے میرے لیے تھی بڑی کانہ بنا دیا اللہ ترانے تو اتنا زیادہ شکر آپ کے اندر آئے گا کہ نگیتیو ٹھاٹ بنفی سوچ کی گنجائشی نہیں رہی گیا آپ کے اندر آج کل آپ دیکھیں ہر جگہ چکراؤ تشدیو دلائی گن بم یہ سب ہو رہا ہے یہ سب بالکل ہی اس کا وجود نہیں رہے گا کیونکہ سب ہو رہا شکایتوں پر یعنی نہ پانے کے احساس پر ہم ڈپرائیڈ پیپل ہیں اس کے احساس پر تو کیوں ہے ایسا کہ انسان بے خبر ہو گیا کہ اتنی بڑی بلیسنگ خدا کی اس کے اوپر ہے اتنی بڑی چیز خدا نے اس کو دے دی ہے کہ ساری کاناتی اس کے لئے انکسٹم بیٹ بنا دیا کیسا انوکھائے ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام لیکن یہ بلیف کی بات نہیں ہے آپ غور کیجئے ہر چیز انسان کے لحاظ سے ہر چیز زمین پر دیکھیں سبزہ اور درخت نہ ہو تو آخزن جو فیکٹری چلتی ہے درختوں پر آخزن کی سپرائیڈ کے نظام نہ رہے تو انسان کو برابر آخزن کی سپرائیڈ جائے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر زمین پر سبزہ بشاہ دیا انسان کو فضا چاہیے تو زمین کا سائل جو ہے لاکھوں سائل کے اندر سائل بنا جس میں ہم سوٹ ڈگاتے ہیں وہ تیار ہوا اب پانی دیکھئے پانی میں ٹین پرسنٹ سالٹ ہے تو مشرق کو نمک والا پانی اس کے لئے سوٹ کرتا ہے اسی میں رہتی ہے اسی نمک والے پانی میں لیکن انسان کو نمک والا پانی نہیں چاہیے تو انسان کے لئے آدھانی کیا کہ ایک یونیورسل انتظام سورج گرمی سے سمدروں میں باپ اٹھی باپ جو ہے سالٹ کنٹنٹ کو زمین پر چھوڑ دیا اس نے وارٹر کنٹنٹ اوپر چلا گیا پھر وہ بادل بنا پھر وہ برسا یہ ہے ڈی سالینیشن اتنا بلا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا تاکہ انسان کو فریش وارٹر ملے سورج کی روشنی ہے آپ دیکھئے سورج کی روشنی اگر ڈائر ٹھم پر آئے تو بہت ہمارے لئے اسے بہت سارے نقصان ہمارے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ نے اوزوان لیئر بنا دیا اوزوان لیئر سے چھن کر سورج کی روشنی آتی ہے ہمارے پاس پھر میں سوچ رہا تھا کہ یہ جنیا کا ماس ہے جس کا موردنہ 50% دکھائی نہیں دیتا جس کا ہم پہتے ہیں ڈارک بیٹر تو ڈارک بیٹر ڈارک نہیں ہے بہت ہی برائٹ ہے دکھائی کیوں نہیں دیتا یہ اتنے برد برے ستارے ہیں اور اتنے زیادہ پاورفل ہیں اپنی لائٹ کو وہ اپنے اندر سے نکل لینے دیتے اپنی لائٹ کو بھی کھیچے ہوئے ہیں ان کی کشش کے طاقت اتنے زیادہ ہے کہ لائٹ کو بھی کھیچے ہوئے ہیں کیونکہ لائٹ کو روک لیا روک رکھا انہوں نے ہمارے طرف آنے سے یہ کیا ہے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے وہ کیا واقعہ ہے انسان کو اللہ تعالی نے آزاد پدا کیا ہے لیکن ساری یعنی خدا تو آل پاورفل ہے تو انسان سوچ سکتا ہے کہ جب خدا آل پاورفل ہے تو میرا اختیار کا کیا حیثیت ہے میرا اختیار تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ ڈارک مٹر بتا رہا ہے ڈارک مٹر ہماری انڈسٹینیبل بنا رہا ہے انڈسٹینیبل اس حقیقت کو کہ کس طرح آل پاورفل خدا اپنے پاورفل کو روک سکتا ہے کہ انسان خدا آگر چاہ آل پاورفل ہے لیکن انسان پھر بھی آزاد رہے جس طرح ڈارک مٹر روکے ہوئے اپنی اپنی روشنی کو انسان تک نہیں پہنچ پاتا تو یہ خدا کی قدرت کاملہ والی دنیا میں انسان کس طرح اختیار حاصل ہے انسان کو اس حقیقت کو ڈارک مٹر جو ہے انڈسٹینیبل بنا رہا ہے تو اس حقیقت کو انڈسٹینیبل بنا لے کے لئے خدا نے اتعابہ نظام بنایا اتعابہ نظام ایسی نیوبرس چیز ہیں نیوبرس چیز ہیں اب آپ گوھر کیجئے ہم کو بارڈی ہماری ایک ہے اور ایک ہمارا مائنڈ ہے بارڈی کو انرجی پہنچانی کے لئے فوڈ چاہیے ہم فوڈ لیتے ہیں پانی لیتے ہیں آخشدل لیتے ہیں اس سے بارڈی کو انرجی ملتی ہے بارڈی کی زندگی باقی لیتی ہے سوال ہے کہ مائنڈ کو اتنا انوکھا جو مائنڈ ہے اتنا انوکھا مائنڈ اس کے انرجی کیسے میٹن ہوتی ہے مائنڈ کی انرجی کیسے میٹن ہو رہی ہے کیونکہ اس کو تو یہ فوڈ نہیں چاہیے جو بارڈی کو ہم دیتے ہیں اس کے لئے کوئی اور فوڈ چاہیے تو میں سوچا کہ یہ اتنی بڑی جنیورس ہے کون کون سے ریز آ رہی ہیں اگر اس سے وہ ہم کو فوڈ دے رہی ہوگی انٹلیکچول فوڈ وہ کبھی سائنس دریافت کرے گی شاید کہ مائنڈ کی انرجی جو میٹن ہو رہی ہے برقرار ہے اس کے لئے کوئی یونیورسل اندظام ہوگا کیسے انسان دیکھتا ہے کیسے انسان بولتا ہے کیسے انسان سنتا ہے یہ ساری بات ہے بہت تھی زیادہ یعنی ٹریبلی سٹرینج ہے یہ دس ہتناک حد تک عجیب ہے تو پورا یونیورس جو ہے وہ لگا ہوا ہے انسان کو لائف دینے میں انرجی دینے میں تو اسے کو سانجدہ نے کہا کہ کسٹم میڈ یونیورسل ہے تو ان سب باتوں کو سوچنا اسی کا نام معرفت لیکن انسان پیدا کیونکہ آگیا ہے معرفت کے لئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنْسَ إِلَّا لَيْعَوْدُونَ تو عبداللہ بن عباس نے ایک تشریح کی ہے لِعَوْدُونَ کی کہ لِعَعْرِفُونَ کہ انسان کو پردہ کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے معرفت حاضر کرے تو معرفت کیا ہے یہ چیزوں کو رسکور کرنا یعنی کریشن میں جو بے شوار آئیٹم ہے خدا کی گلوری کے خدا کی بلیسنگ کے اس کو جو آپ ڈسکور کرتے ہیں تو اسی کا نام معرفت ہے اسی کا نام معرفت ہے اب دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے پندرہ بلین سال میں دنیا بنائی وہ تو ایک سکن بنا سکتا تھا کیونکہ اکن فہکون کی طاقت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے لیکن دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ایک سکن بنا دیتا تو کیا ہوتا ہمارے لئے کچھ سوچنے کا آئیٹم داراتا کیا سوچتے آپ ایک سکن بے دنیا بنائی کا تیار ہوگی تو آپ کیا سوچیں گے لیکن ایک لمبے پروسس جب بنی ہے بہت لمبا پروسس جس کی جو پورا ہوا بنتا ہے بلین سال میں آپ کے لئے بے شمار آئیٹم سوچنے کے ہیں اس سوچ چوچ کر کے آپ کو تھیل ہوتا ہے سوچ چوچ کر آپ کو ڈسکوری ہوتی ہے سوچ چوچ کر آپ نے معرفت کو بڑھاتے رہتے ہیں کیسی حجیب بات یہ کہ انسان کے معرفت کو یعنی یہ جو دنیا ہے انیورس جو ہے انسان کے لئے کتاب معرفت بن جائے اس کے لئے خدا نے اتنا زیادہ احتمام کیا ہے کہ کریشن کو پندرہ بلین سال کے در پھلا دیا تاکہ آپ کی ڈسکوری کبھی ختم نہ ہو سب سے بڑا تھیل جو ملتا ہے انسان کو وہ ڈسکوری سے ملتا ہے سب سے بڑا جو ریالائشن ہوتا ہوتا ہے وہ ڈسکوری سے ہوتا ہے سب سے بڑی جو معرفت تھا وہ ڈسکوری سے ہوتا ہے تو ایک ایسی کتاب جو کبھی ختم نہیں رہو بلین سال کو پڑھتے پڑھتے آپ یعنی عبدی طرح پڑھتے رہیں کہ ختم نہ ہوگا اس کا آئٹم تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب باتوں کو بتانے کے لئے تاغمبر بھیجئے یعنی آدم کیسے تاغمبری کا دور شروع ہو گیا قرآن میں ہے کہ سب ارسل نہ رسل نہ قطرہ یعنی برابر بھیجا برابر بھیجا برابر بھیجا لیکن انسان جو ہے بہت کم اصحابوا کے پاغبروں سے وہ ہدایت لے قرآن میں ہے کہ یا حسرت یا حسرت یا حسرت العباد مایتیب برسول اللہ کانو بھی استعادے ہون لوگ استحضا کا سب دیکھ میرے نبیوں کو دیکھیں اس دریمان میں ایک بہت ایک واقعہ اور ہوا جو نیگٹیو واقعہ کہ کنگشپ قائم ہو گئی دنیا میں پہلے ٹرائبل سردار ہوا کرتے تھے پھر کنگشپ قائم ہو گئی کنگشپ ہزاروں سال تک چلتی نہیں کنگشپ کا انٹریسٹ یہ تھا کہ لوگوں میں نیا تھاٹ نہ آئے جو بادشاہ سوچتا ہے وہی سب لوگ سوچے ہیں تاکہ سب لوگ بادشاہ کے سبجکٹ بنے رہے ہیں اسی سوچ کی وجہ سے انہوں نے اسٹیٹ کو اسی سوچ کی وجہ سے انہوں نے ریلیجن کو اسٹیٹ کا حصہ بنا دیا جو اسٹیٹ کا ریلیجن ہے وہ سب کا ریلیجن ہے تاکہ سب لوگ وہ افتار بنے رہے ہیں اسے جو کنگ ہوئے تھے پہلے دمانے میں وہ کسی اور مذہب کو برداشت نہیں کرتے تھے اپنے دائرے میں کہایاتا تھا کہ انہاس اولادی نے ملوکی جو کنگ کا دین وہ اس سب کا دین اسی اسی سے وہ چیز پردار ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی جبر یعنی کنگ کے مذہب کے خلاف کنگ کے مذہب کے سوا کوئی اور مذہب اگر اختار کرے تو اس کو مارتے تھے پکڑتے تھے جلاتے تھے پھنکتے تھے قطر کر دیتے تاکہ بادشاہ کے افاداری کے جو نظام ہے اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے تو انبیاء کے زبانے میں اللہ تعالیٰ کی مطبوب تھا کہ نظام ٹوٹے یہ بادشاہ ختم ہو اور لوگوں کو آدھالان طور پر سوچنے کا موقع ملے بغیر آزادی کہ آپ دکھر نہیں کر سکتے تھے بغیر آزادی کہ آپ انیورسٹی پر غورنفیق نہیں کر سکتے تھے اپنے شعار کے مذہب نہیں لے سکتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا مطبوب تھا کہ کنگ شپ ٹوٹے تاکہ آزادی کے دور آئے لیکن پیشلے پیغبروں کے دوانے میں آسان نہیں ہوا کہ کچھ ٹیم بنے کیونکہ کنگ شپ کو توڑنے کے ایک ٹیم چاہیئے تھے ٹیم پھر اللہ تعالیٰ نے آزادی بہم کے دوانے میں ہاجات ہاجہ کے دیسے ایک منصوب بنایا جو جس سے ایک نسل بنی ایک نئی نسل پاکہ طور نسل جس کو ہم کہتے ہیں بنو اسمائل اسی نسل میں رسول اللہ پردہ ہوئے اسی نسل میں صحابہ پردہ ہوئے ان لوگوں سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے کنگ شپ کو توڑنے دیکھ کنگ شپ کو توڑنا کی ضروری تھا اس کی ایک کنگ شپ کے ویسے یعنی معرفت کے انٹیفولڈنگ رکی ہوئی تھی نیچر کے انٹیفولڈنگ کہا تھی معرفت کا انٹیفولڈنگ کی وہ رکی ہوئی تھی اب دیکھئے شروع کے زمانے کے پیغبر تھے لوگ انہوں نے کہا اپنے زمانے میں اس طرح کے انہیں حوالے دی فطرت کے خدا باعث بساتا ہے خدا اگلہ اگلہ اگلتا ہے خدا سورج سے روشنی بھیجتا ہے یہ سارے واقعات لیکن ان واقعات میں جو سائنٹیفی حقیقتیں چھپی ہوتی وہ انسان بے خبر تھا اس سے مصر وہ نے کہا کہ آسمان سے اللہ بارش برساتا ہے لیکن یہ نہیں پتا تھا انسان کو کہ سمدروں سے بھاپ اٹھتی ہے اور بھاپ میں کیا ہوتا ہے سال کنٹر نیچے رہتا ہے وارٹر کنٹر اوپر جاتا ہے پھر بہت سارے اسباب سے بادر بنتا ہے پھر بہت پانی نیچے آتا ہے فریس پانی نمکین پانی کیجئے گا میٹھا پانی یہ تو کسی کو پتا نہیں تھا یہ تو سائنس نے بتایا اس طریقے صحت ابراہیم نے دیکھ کہا اپنے وقت واشا کے سامنے کہ ان اللہ یاتی بشبس ملش مل مغرب کہ خدا سورج کو نکالتا مسجد سے تو مغرب میں نکالتے لیکن یہ جو بات ہے اس بات کی پھر جو سائنٹفک حقیقت ہے وہ بے خبر تھا انسان اس سورج سسٹم کا ہونا اور اس میں زمین کا گھومنا اور گھومنے کے وے سے ایک اس کی گردش آربیٹ پر ایک اکسس پر اس سے موسم پیدا ہونا رات دن پیدا ہونا یہ سارج سسٹم ہے اس سے بے خواست ہے انسان اور جب تک چیز کے لئے سائنس کی ضرور تھی اور تنگ شپ جو رکے ہوئی تھی کوئی بھی سوچ نہیں کو بردار نہیں کرتے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سائنس کا ظہر ہوا تو بہت دوردست یعنی رییکشن ہوا مذہب کے طرف سے اس کی کتاب جو لکھی ہے انہوں نے دریپر میں کانفرٹ بیٹرین سائنس اور ریلجن اچھے دیکھ رسول اللہ نے سورج گرہن اور چاند گرہن کے پر نے فرمایا کہ آیتان من آیت اللہ یہ اللہ کی دو نسانیاں ہیں لیکن نسانیوں میں جو اور بات چھپی ہوئی تھی وہ انسان پر اخبر تھا اس سے بہت زمانی میں انسان بتایا سائنس نے کہ تین بہارڈری کا اسپیس میں ایک خاص پروپورشن کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے چاند گرہن اور سورج گرہن پردہ ہوتا ہے اب اس سے کتنا زیادہ آپ کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو معرفت کے جو آئیٹم تھے بڑھ بڑھ اس پر اس سے پہلے صرف اشارے کیے تھے نبیوں نے تفصیل تو سائنس کے دوانے میں ظاہر ہوئی تو کیسے ہوتی سائنس کے دروازے بنتے نیچر پر سوچ پھر دروازے بنتے تو رسول اور صاحب رسول کے دوانے میں یہ ہوا کہ کنگ شپ کو توڑا گیا یعنی ساسانی امپائر اور رومن امپائر جو دوانے میں کنگ شپ کے دو بڑی چھٹانے تھی عالمی چھٹانے بائبل میں ہے کہ عبدی چھٹانے ٹوٹ گئیں اسے مرات یہ تو جب رسول اور صاحب رسول کی جد جد سے یہ جو ٹیم بنی تھے تھا حاجرہ کے دمائے میں جو پلائنگ شروع ہوئی تھی تو جب یہ کنگ ٹوٹی تب جا کر سائنس کا دروازہ کھلا اس کا مطلب نہیں کہ فورنس سائنس بن گئی ایک پروسس جیلا پروسس وہ پروسس جو ہے اس کا کلمیشن تھا جو یورپ میں ہوا اس طرح سے معرفت کے دروازے کھل گئے سائنس کیا ہے سائنس معرفت کی سائنس کو نیچر کا انٹفولڈنگ کہا آتا اسی کو کہتا معرفت انٹفولڈنگ یہ سبی مانتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ نیچر کو اس کو دریافت کیا اسی کو ہم کہتے ہیں معرفت کی انٹفولڈنگ یہ پورا ایک اللہ کا ایک پران تھا جو پندرہ بلین سال کے اندر پورا ہوا اب وہ ہوتے ہوتے تاریخ وہاں پہنچی جہاں ہم ہے یعنی آج کمیونیوکیشن کا دمانہ ہے آج اپننس کا دمانہ ہے پرنٹنگ پریس کا دمانہ ہے نہیں یہ چیزیں دہور میں آئیں ہیں ابھی پرسوں میرے پاس کے الہم نے آیا مدراز سے تو مدراز میں امریکن بیسی نے ایک اندرام کیا تھا جو جگہ 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 کرتے ہیں وہ لوگ انگلیس سکھانے کا یعنی مدرسے کے لوگوں کو انگلیس سکھانا تو وہاں مدرسے کے کچھ فارغین مدرسے پڑھے بلائے گئے اس میں ہمارے بھی کئی ساتھی تھے امریکن گروپ جو ہیں ہمارے ساتھ وہ بھی وہاں تھے تو میرے پاس ٹیلی فون آئے کہ یہاں ہم لوگ آئے ہیں یہاں میں انگلیس سکھانے کے لئے امریکہ سے پروفیسر آئے ہیں اب گوھر کہجئے کہ یہ سارا جو اس میں سارا خرچہ یعنی امریکہ نے بیش ادا کیا اسی نے پروفیسر بلایا اسی نے ٹاپ کے پروفیسر کے ذریعے انگلیس کا کلاس چلایا وہاں پر تو مجھے ایک عجیو احساس مجھے ہوا میں اس جو کہ دیکھو یعنی وہ لوگ جو ہیں مدو ہیں اور یہ حضرات جو مدسر کفارگ کٹھا ہوئے وہ دائی ہیں ان کے پاس اللہ کے دین ہے جس کو پسانہ ہے وہ اللہ کے دین سے بے خبر ہیں وہ مدو ہیں تو میں ایک عجیب احساس ہوا کیونکہ کہ مدو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خرچے پر اور ہماری زبان سیکھو اور پھر ہم کو بتاؤ کہ اللہ کے دین کیا ہے کیسی حجیب بات ہے کہ مدو خود اپنے انتظام کے تحت دائی کو بلاتا ہے سارا آرینجمنٹ وہ کرتا ہے اور دائی سے کہتا ہے کہ سیکھو ہماری زبان انگلیش لینگویج اور ہم کو بتاؤ کہ خدا کا دین کیا ہے کسی عجیب بات ہے پھر سوچتے تو میں سوال میں آیا اور بہت سی بات ہیں جو اس زبانے میں پیدا ہوئی ہیں اللہ تعالی کوئیت مطبوب ہے کہ لوگ جانے حقیقت کو زیادہ سزار لوگ دنیا میں ایسی زندگی گزارے کو سیلیکٹ کیا سکے جیسے سیکٹر گراؤنڈ ہے دنیا سیکٹر بیشس پر یہاں افراد کو لیا جانے والا ہے جنت کے لیے تو مثال کے طور پر دیکھئے ٹوریزم کو لیجئے کبھی پیچھے زبانے میں اس طرح سے سیاحت نہیں ہوتی تھی جیسی آج کر ہوتی ہے ساہے دنیا کے لوگ نکل نکل کر جا رہے ہیں سیاحت کے لیے ٹوریزم انڈسٹری ایک کھل گئی ٹوریزم انڈسٹری ٹوریزم انڈسٹری دوانے بہت پڑی انڈسٹری مانیہ کی ابھی ہمارے ساتھی کچھ گئے تھے ترکی وہ بتایا کہ وہاں سب بھرے ہیں ٹوریزم کیوں وہاں پر جو تاریخی عوارتہ ہیں تاریخی یادگار ہیں ان کو دیکھنے کے لیے انڈیا میں آتے ہیں جس پارک میں جائیے وہاں پر کسی پارک میں جائیے کسی بھی تاج مال میں جائیے کہیں جائیے جو یہاں یادگار ہیں تاریخی وہاں آپ ملیں گے یہ کیا ہے مادو خود دائی کے پاس آ رہا ہے یعنی قدیم زمانے میں جو دعات تھے صحاب اکرام وہ سفر کر کے حجت البجا میں رسول نے فرما تھا کہ تم لوگ نکل جاؤ عرب سے مختلف ملکوں میں اللہ کے دن پہنچاؤ لوگ کو ساتھیوں کے ساتھ چند سال پہلے گیا تھا سائپرس تو سائپرس میں وہاں پر رہے ایک صحابیہ کی تو صحابہ کا ایک وقت وہاں پہنچا تھا بنیوبیہ کے دوانے میں تو لوگ جاتے تھے سفر کر کے اونٹوں پر خستروں پر پیدل تب جا کر دوسروں تک دین پہنچا پاتے تھے وہ یعنی دائی کو سفر کر کے مدو کے پاس جانا پڑتا تھا اب کیا ہے مدو خود دائی کے پاس آ رہا ہے کسی عجیب بات ہے مدو خود دائی کے پاس آ رہا ہے جہاں بھی مسلمانوں کی بستی آئیں ترکی میں مصر میں ہر بلک میں بے شمار لوگ آتے ہیں باہر پہ اور ابھی جو تشدد ہو رہا ادھر ادھر اگر وہ نہ ہو تو تورس کی تعداد بہت بڑھ جائے مسائل تو عراق میں بہت سفردست تورس تھا بہت لوگ آتے تھے لیکن جب سفر تشدد پیدا ہو گیا تو بہت کم ہو تو ایک دور ہے ایک دور یہ دور جو ہے جس میں مدو خود دائی کے پاس آ رہا ہے کیسی عجیب بات ہے کیسی عجیب بات ہے یعنی جو دعات تھے جو دائی تھے انہوں نے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دی وہ کیسے ہوا جب کہ سفر بڑھ گیا اس تین شب بنا ہو اجھاد بنے کمیونکیشن زمان آیا اس سارا وہ انفرارسٹیکچر تیار ہوا جس سے ایک آدمی آس ہوا جاتا ہے آس آتا ہے نہیں تو سائے دنیا سے لوگ نکل نکل کر آنے لگے وہاں جہاں دائی لوگ ہیں جہاں دعات ہیں تو کیسی عجیب بات یعنی مدو خود دائی کے پاس آ رہا ہے تو اس دوانے میں جتنی بھی ترقیہ ہوئی ہیں کمیونکیشن کی ترقی پرنٹنگ پریس کی ترقی الیکٹرانک میڈیا پرنٹنگ میڈیا کی ترقی سفروں کی ترقی یہ ترقیہ ہیں ان سب میں آپ دیکھ گوڑ سے تو سب گوڑا کہ دعوت رخی ترقیہ ہیں تمام ترقیہ دعوت رخی ترقیہ ہیں ہر ترقی آخر کار دعوت کے حق بجا رہی ہے تو مدو لوگ اگر زندہ ہو مدو لوگ کو سمجھ آجائے مدو کے اندر دعوتی اسپرٹ آجائے مدو کو نہیں دائی کو دائی اگر باشور ہو دائی اگر اس کے اندر دعوتی اسپرٹ موجود ہو یعنی آلی ایمان کے دریان تو دائی اگر باشور ہو دائی زندہ ہو دائی اندر زمدائی کے احساس موجود ہو تو خود اسی کے پاس مدو بھیڑ کے بھیڑ چلا مدو کی پھر چلی آرہی ایسا عجیب وغی دوان آئی ایسا عجیب وغی دوان آئی اور یہ اللہ تعالی نے اپنی مدد کو دعوت کے لیے بہت زیادہ مبادہ فرمایا آئی دعوت کام کام کرے اس کے مدد آئے گی آج صبح مجھے ایک واقعہ بتائے گیا سوائے ساتھی خورب صاحب کالیم پانگ گئے تو وہاں کے مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو وہاں پر دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں تو انہوں نے چاہا کہ انہوں کو قرآن وغیر آتے ہیں تو کوئی متوجہ نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیا جا کر نماز پڑھ دعا کیا دعا کے بعد جب وہ باہر آئے تو عجیب غیر طور پر قرآن مانگنے اسلامی قطعہ مانگنے یہ قصہ انشاءاللہ جب وہ واپس آئیں گے آج وہ دلی میں نہیں ہیں تو قصہ انہی کے دبان سے ہم سنیں گے اس تا کے بہت سے واقعات ہیں کہ ہمارے ساتھی جگہ جگہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہیں کام نہیں ہو رہا ہے تو دعا کرتے ہیں دعا طرف دیکھے سائنس نے انفرات پیدا کر دیا عجیب غریب طور پر ہر قسم کا دوسری طرف آپ فرشتے لگے ہوئیں آپ کے ساتھ آپ دعا کیجئے اور اللہ طرف فرشتوں کو ایکٹیو کر دیں گے تو اتنے زیادہ امپانات اللہ طرف نے بڑھا دی ہیں دعوت کے کہ آپ کے لئے کوئی ایکسکیوز باقی نہیں سرے سے کوئی بھی ایکسکیوز نہیں اسے ایکسکیوز نہیں اگر آپ کے پاس سفرات ٹرکچر ہے تو اس کو استعمال کیجئے نہیں تو دعا کیجئے اگر آپ پاس سفرات ٹرکچر نہیں ہے تو دعا کیجئے اور پھر سارا اندام اللہ کی طرف ہو جائے وہ تمام اپرچرنٹریز آخریت تک فرام ہو چکی ہیں جس جن کو استعمال کر ہم دعا ورک کریں کوئی بھی صرف شرط ایک ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالنس نہ کریں ہیٹ نہ کریں بس اور کوئی شرط نہیں دعا ورک دیکھ بہت جیزہ پاسٹیف ورک دعا ورک کے لئے صرف یہ چاہیے کہ آپ انسانوں کے خرخواب بنیں اور اللہ سے دعا کر رہے بہت دو شرط کافی ہے انسانوں کے خرخواہی اور اللہ سے دعا کر رہا لیکن بدقصفتی سے عثمان اسرات کو نہیں جانتے جگر جا تشد جار کے ہیں جگر جگر دیکھ تشد تشد ہے کہ خطب نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ دیکھیں ایجپٹ میں بہت دھوم بچی یہاں تک کہ حسن مبارک چلے گئے کب بھی تشد خطب نہیں ہو کب بہا پتھر مارے جائیں گولے چل رہی ہیں تو ایک ہی چیز درکار ہے کہ لوگ زمانے کے حالات کو جانے اور زمانے میں جو نئے مواقع کھولے ہیں کو جانے اور تشد تشد یونی لیٹر دور پر ختم کرتے مکمل طور پر تشد سے مواقع برباد ہوتے ہیں نرفتے آتی ہیں نار پر تعلقات باقی نہیں رہتے اس طرح کے نیکیتی سوچ لوگ میں آ جاتی ہے تو اس طرح کہ جہاں حالات ہوں ہمیں دعوت کام نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا تو اب دعوت کے راستے میں جو رکاوٹ اندر سے باہر سے نہیں باہر سے تو سب کچھ ہو چکا ہے ہمیں صرف عویل کرنا ہے عویل کرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے وہ صرف رہے ہیں ہر جگہ آپ دیکھئے ابھی آپ فلسطین کے بارے میں اپنے خبر سنوی ہوگی کم پر ملیون مارٹس ہو رہا ہے کس لیے صرف ٹکراؤ کے لیے ملیون مارٹس ہونا چاہیے دعوت کے لیے ہونا چاہیے ملیون لوگ نکلیں اس لیے انہیں دعوت دینا ہے لیے نہیں کہ لوگ جا کر لڑنا ہے لڑ کا قبضہ کرنا ہے اس پلٹیکل مارٹس ہے تو القص ملیون مارٹس کے بجاہ ہونا چاہیے کہ دعوت کے لیے لوگ نکلیں ملیون کی تعداد اور انسانوں کو اللہ کا پیغام پرسائیں کل ایک صاحب کا پیپا ٹلہون آیا انہوں نے کہا کہ آپ دعوت کے بات کرتے ہیں یہاں تو مسمانوں کے تحفظ کا مسئلہ ہے آپ دعوت کے بات کرتے ہیں مسمانوں کے مسئلہ ہے کہ ان کو ظلم ہو رہا ستا جا رہا ہے ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے تو میں نے کہا کہ دیکھئے یہ سوچ آپ کی جو ہے یا آپ کی ذاتی سوچ ہے یہ قرآن والی سوچ نہیں ہے آپ باتوں کو قرآن کی روشری میں دیکھئے قرآن کو لے کر سوچ کی تو قرآن میں ایک آیت ہے یا آئی رسول بلغ ما انجل علیکم ربک و علم تفعال فما بلغت رسالت واللہ یاسم من الناس میں کہا دیکھئے اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے بہت تھی کلیر طور پر کہ اس وقت من الناس کا رات دعوت اللہ میں شکا ہوا یعنی ملت کا تحفظ ملت کے لئے ملت کے لئے یعنی پیسفل لائف ملت کو مسائل کا حل ملت کے لئے مسائل کا حل یہ سب ساری چیزیں جو ہیں اس چیز پر منصر ہیں دعوت پر قبل بان اللہ یعنی اللہ جو اتارا ہے کتاب جو مسج اس کو لوگ تو پہشانا یہ کام آپ کریں گے تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے آپ گارنٹی ہے کہ آپ کوئی تحفظ بلے گا یعنی یعنی کیسی عجیب آیت ہے یہ اس آیت کے ہوتے ہوئے لوگ تحفظ بلت کے نام پر جلسے کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں بانات درہ ہیں حتی گن کلچر بم کچھ تلاتے ہیں ملین بارش کرتے ہیں سارا جو اللہ تعالی نے رکھ دیا ہے حالی ایمان کے لئے وہ سب دعوت اللہ میں دعوت اللہ ہی سے ساری باتیں نکلتی اور اللہ تعالی نے اتنی بڑی بسال قائم کر دی تیرہویں صدی میں دیکھے تیرہویں صدی میں اباسی امپائر قائم تھا بہت تھی بڑا امپائر بہت طاقتور اباسی امپائر کا خلیفہ تھا حالن رشید ایک دن وہ بٹھا ہوا تھا اپنے مالک کے چھت پر تو بادل کا کچھ بادل جو ہے ہوا میں اڑتے گدرے اس کے سر کے اوپر سے تو خلیفہ اور رشید کے دبان سے نکلا ام تیری حیث شیعت فسجات تین اخراج جو جہاں چاہا جا کر برس تیرا اخراج میری پاس آئے گا یہ دب دبا تھا لیکن اس کے بعد تیرہویں صدی میں تاتاری قبال اٹھے اور تاریخ بدل گئی تاریخ بدل گئی اسی کو شایر نے کہا ہے فتن تاتار کے افثانے سے پاس با مل گئی کعبہ کو سنب خانے سے ایک اور اٹلیس نے اس واقعے قدر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہاں مسلمان کا اتھیار پیل ہو گئے تھے وہاں ان کے مذہب نے فاتح کو کیت لیا یہ تاریخ کس وقت دے رہی یعنی قرآن میں جو بات کہی گئی تھی بدل اصول اسی کو یہ تاریخ واقعہ عملی تصدیق کر رہا ہے اللہ تعالی یہ نظیر قائم کرتی یہ مثال قائم کرتی تاکہ مسلمان کو اس سے انسطرشن ملے اس سے عقین ملے اس سے انہیں گائیڈ لائل ملے کرنا کیا ہے تو تاریخ کے نظیر بوجود ہے آج کمیونکیشن کے دوانے میں ہیں آپ مدو خود دائی کے پاس آ رہا ہے پرنٹنگ پریس کے ذریعے کتاب چھپ چھپ کر جگہ پہنچائی سے ہستی ہیں کیا کچھ ہو چکا ہے یعنی میں اس کو کہا کہتا ہوں کہ یہ آپ پریسیٹری ایکسپلوجن کے دوانے یعنی مواقع کا انفجار مواقع کا انفجار تو جو کام پہلے ہوتا تھا بہت سخت مشکل سے اب وہ بہت آسائن سے ہونے لگا آپ دیکھئے قرآن کے جو سورہ بقرہ ہے البقرہ اس کی جو آخری آیت ہے آخری آیت اس میں ہے کہ یعنی صحابہ کے دماغ سے یہ دعا ربنا ولا تحمل آلنا عسرا کما حملت اللہ من قبل اے ہمارے رب ہمارے اوپر وہ بوش نہ ڈال جو تمہیں ڈالا تھا پچھلے پچھلے اوپر یعنی پچھلے جو لوگ تھے کسے نبیوں کے ساتھی پیلے وہ بہت تھی زیادہ بشکلوں میں ان کو کام کرنا پڑتا تھا بہت بشکلوں میں کوئی دوانے میں سواریاں نہیں تھی کممونکیشن نہیں تھا سڑکر نہیں تھی جغرافیہ نہیں تھا معلوم نہیں تھی کس کون ملک کس کون ملک ہے یہ ساری بات ہے اس وقت یعنی ان نون تھی اب سب کچھ معلوم ہو چکا ہے ہر طرف مواقع ہیں ہر طرف آپ کو سواریاں ہیں کممونکیشن ہیں سب کچھ دراؤزیں کھلے ہوئے ہیں تو مستان کیا جو آیت و قرآن جید میں سورہ بقر کی وہ ایک پیشنگوئی تھی سچ پوشی تو ایک پریڈکشن تھا پریڈکشن کہ صحابہ کے زمانے میں یا صحابہ سے پہلے کے زمانے میں لوگوں کو مشکل حالات سے گزر کر دعوت کی کام کرنا پڑتا تھا لیکن آگے وہ زمانہ آرہا ہے جب کہ آسانیوں کے ذریعے سے دعوت کا کام ہونے لگ گا آسانیوں کا محل ہونے لگ کسی عجیب بات ہے یہ آیت اتری تھی یعنی ساتھویں صدی کے فسٹ کارٹر میں کتنا پہلے چودہ سو سال پہلے اس وقت اس کا کوئی امکان نہیں تھا تو اس وقت یہ جو دعا قرآن میں آئی ہے تو وہ گویا کے ایک پیٹیشن تھا سوچر کے وارے میں کہ اگر اس لئے دور میں جو صحابہ تک چلتا رہا دعوت کے کام بہت مشکل حالات بہت تھا کیونکہ نہ کمیونکیشن تھا نہ سواریاں تھی نہ جغرافی علم تھا وہ سارے جو اس وانے میں جو کھلے ہیں مواقع جو اپریٹیوٹیز میں کوئی بھی نہیں تھی موجود اس دوانے میں پرنٹک پریس بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت یہ بطور پیشنگوئی کے بات رہی گئی کہ وہ دوان آنے والا ہے جبکہ اپریٹیز کا ایکسپلوجن ہوگا سارا یعنی نئے انفرارس ٹریکچر بنیں گے دعوت کے لئے نئے باہو آنے کھلیں گے اور جان کا رسک لے کر مال کا رسک لے کر اب وہ آسانی سونے لگ تو وہ دور آ چکا ہے تو آئیے اللہ اکھ فضل ہے کہ ہم اس دور میں ہیں تو یہ دور میں جو آیا ہے اس کے پیشے بھی ایک بہت بڑا راز ہے دیکھیں سارے جو علامتیں ہیں جو سائنس کی ڈسکووریز ہیں وہ بتا رہی ہیں اب دنیا کی عمر زیادہ باقی نہیں رہی ہے یعنی قیامت بہت قریب آ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ قیامت کانے سے پہلے پہلے تمام انسانوں کو اللہ کا مسج پہنچ جائے مسج کا مطلب کیا ہے یہ جو اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس سے لوگ باخور ہو جائیں اس سے باخور ہو جائے لو تاکہ جب قیامت کے بعد نئی دنیا سامنا آئے تو وہ یہ نے کہہ سکتے کہ ہم تو بے خبر تھے ہم کو کچھ پتا نہیں تھا کہ قیامت ہے حشر ہے جنت ہے جہنم میں ملائکہ ہیں ہمیں اس کا پتا نہیں تھا تو اب اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ دعوت ہی کام کیا جائے پہلے دوانے دعوت کا کام جو تھا وہ سس رفتاری کے ساتھ ہوتا تھا اب چونکہ قیامت قریب آ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مطلوب ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ کام انجام دیا جائے اس کے لئے سب سادھ ہیں یہ سب انسپلات ترکچر ہیں اس کے سارے اپرچورٹیز ہیں تو میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ یہ پرواہ نہ کی کہ آپ کے وسائل کیا ہیں آپ پاس ریسورس کیا ہیں یہ سوچ یہ سب سے بڑا آپ کے پاس جو ہے سب سے بڑی چیز وہ ہے دعا وہ سب سے بی چیز ہے وہ دعا ہے آپ جس حال میں ہو کھڑے ہو جائی دعوت کے لئے اور دعا کرتے رہی اور دعا کرتے رہی تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے وہ واقعہ ہے تبلیغی جماعت کا تبلیغ بھی اچھا کام کر رہی ہے صرف فرق یہ ہے کہ ہم خواس میں کام کر رہے ہیں وہ عوام میں کام کر رہے ہیں ہمارے کام اور تبلیغ کام میں یہ فرق ہے وہ عوام میں کام کر رہے ہیں ہم خواس میں ایڈوکیٹ لوگ میں کام کر رہے ہیں تو مجھ سے ایک ملاقات مری ہوئی تھی ایک میواد کے ایک بڑے آدمی سے جو مولی علیہ صاحب کے دوانے سے تبلیغ ملے گئے تھے وہ تو اب تو شاید ان کا انتقال ہو چکا ہوگا تو بہت ان سے میں نے پوشا کوئی واقعہ بتائیے تو انہوں نے بتایا کہ مولی علیہ صاحب نے ہم کو بھیجا مراد آباد وہ دوانے میں دعو تبلیغ کام بہت کام پھلا تھا اب تو بہت پھل چکا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہم وہاں گئے تو جیسا کہ طریقہ ان کا ہے ایک مسجد میں وہ ٹھہرے مغرب کے نماز ہوئی تو نماز کے بعد ان کا طریقہ یہی کو اعلان کرتے ہیں وہ تو ایک شخص کھڑا ہوا وہ دکھا کہ بھائیو ہم کوئی دن کے بات کرنے کے لیے آئے ہیں آپ لوگ ٹھہر جائیے نماز کے بعد تو کوئی چھڑا نہیں تو اگلے دن یہی کیا انہوں نے انہوں کے طریقہ عام پر مغرب کے بعد اعلان کرنے کا ہوتا تھا تو مغرب بعد پھر اعلان کیا انہوں دوسرے دن پھر بھی کوئی ٹھران نہیں سب اٹھ اٹھ چلے گئے کب ان کو یاد آیا کہ علیہ صاحب نے ان کو نصیحت کی تھی کہ جہاں کوئی کام رکھے تو تم لوگ دعا کرنا بس یہ نصیحت کی تھی تو اگرے دن سارا دن لوگوں نے کیا کیا کہ بجد میں جا کر نوات پڑھتے رہے دعا کرتے رہے اور کچھ نہیں نہ کوئی شکایت نہ کوئی پروٹس نہ کسی سے کچھ کہنا بس اللہ طرح سے دعا کرتے رہے تو اس بوڑے آدمی نے کہا کہ تیسرے دن جب ہم گئے مسجد میں وہ سیم مسجد تو پھر وہ مغرق کوئی دین کی باتیں ہوں گی تو اس نے کہا کہ اس کے اپنے الفاظ میں کہا جیسے دھرتی نے سب کو پکڑ لیا ایک بھی نہ اٹھا یہ الفاظ ہے اس کے جیسے دھرتی نے سب کو پکڑ لیا ایک بھی نہ اٹھا اب پھر اس نے کہا کہ حضرت یہ کام تو ہی چلے گا تو یہی طریقہ ہمارا بھی ہے ہم خواست میں کام کر رہے ہیں تبدیق عوام میں کام کر رہے ہیں لیکن طریقہ ایک ہی ہے ہمیں بھی دعوت اور دعا یہ دعوت اور دعوت اور دعا دعوت دعوت ہی کام کیجئے جہاں کام رکھے وہاں دعا کیجئے بس کوئی شکایت نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی پروٹس نہیں کوئی معاشی نہیں کوئی معاشی کی ضرور نہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو تحبیق دے کہ اس کام میں ہم اللہ کے مدھر سے لگے رہے ہیں اور اللہ کے ہاں جنت میں ہم کو داخلہ ملے حق و قولی حضا و استفراللہ علیہ و